اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرام آج میں آپ لوگوں کو حضرتِ امامِ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہندی کا واقعہ بتاؤں گا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے مجددِ دنوں ملت امام احمد رضا خان فاضلِ برعلمی رحمت اللہ علیہ کا اس واقعہ پر کیا خطوہ ہے اور مہندی کے رسم جو ہے کربلا میں کب پیش آئے تھا کتنے تاریخ کو پیش آئے تھا آج کے اس ویڈیو میں اسی تاریخ سے جانکاری دونگا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائم کو شیئر اور کمنٹ اکر بیچے اور بل آئیکن کو دبا دیئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں کیونکہ ایسی ہی ویڈیو میں چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ تربلا میں اپنے چچا بزرگوار کے ساتھ بہت سے ظالموں کو مار کر شہید کیا گئے باز صرف اتنی سی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھی ایک صاحب زادی سے ان کی نسبت تیہ ہو چکیتے نکاح سے پہلے پہلے قربلا کا سانحہ درپیش آ گیا اور اتنی سی بات لوگوں نے افسانہ بنا دیا اور کہا کہ قربلا ہی میں حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ تھی شادی ہوئی وہ دولہ بنے ان کے مہندی لگے کہیں مہندی کی تاریخ ساتھ تاریخ ہے کہیں آٹھ تاریخ ہے کہیں تیرہ تاریخ کے میلے تماشے اور بھول باجے ہما کے بن گئے اور بانس کی خبچیوں اور نفی وہ کاغل سے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنایا جاتے ہیں اور ان کا نام جاہلوں نے مہندی رکھ دیا اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جن کا مزاز تماشائی تھا انہوں نے اپنے ذوقی چاشنی اور کھیل کھل لیں اور تماشے اور میدے کرنے کے لیے حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ کی مبارک شخصیت کو آر بنا لیا بھائیوں کبت کے حرکتیں کرتے رہو گے کچھ مرنے کے بعد اور آخرت کی بھی فکر ہے اور تقریروں کے ذریعے لمبے لمبے نظرانے اٹھنے والے اور افسانہ نگار خطیبوں کو رنگ بھرنے کا موقع مل گیا اور نئی دلہن کے سامنے دلہ کی سہادت کرونے اور رولانے اور دھارے مارنے کا پہانہ بن گئی اور شائروں کے مرسیہ نگاروں نے تو چھوٹی سی بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا بلا سا مسئلہ یہ ہے کہ مہندی کی رسم اور اسے متعلق واقعہ سب منگھرت اور خضونیات میں سے ہے اور اس کے نام پر جو کچھ بھی خورا کھاتے ہیں اور جاہلانا حرکتیں ہوتی ہیں سب ناجائز وہ گناہ اور حرام ہے اور مجتید دینوں ملت امام احمد رضا خان حاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہندی اور تازیہ اور سبے آشورہ کو روشنی کرنا بیدرک وہ گناہ ہے اور آگے امام علیہ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے ساتھ شادی کا واقعہ یہ ثابت نہیں ہے کسی نے گڑھا ہے ناظرین کرام آپ لوگوں کو یہ مسئلہ جو ہے صحیح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ جو باتیں آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے مسئل و بسائل بتائی جاتا ہے تو آپ لوگوں کو سبق حاصل کرنے کے لئے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اسے جو ہے کچھ سبق حاصل کرے کچھ جانکاری حاصل کرے اور خورفاتوں سے جو ہے بچے رہیں جو شیاء حضرت نے جو ہے یعنی خورفاتیں اور جاہلانہ رسم و رواج جو ہے پیدا کر دیا ہے ان سے آپ جو ہے بچے رہیں ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو ایک بیڈیو اچھا لگا ہوں تو سواب کی لیے سے شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ